ایک وقت تھا جہاں پہ بندو اس کے ہاتھ میں بھی تھا میرے ہاتھ میں بھی تھا اگر یہاں رہتے آپ تو آپ کے ہاتھ میں بھی ہوتا یہ کیسے تھا؟ کیا ہو؟ دیکھئے دیکھئے جب پانی سرسپ چلا جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کوشش کرتا ہے آپ نے آپ کو بچانے کی سنیے میری بات، سنیے میری بات یہ پنڈت لوگ جو ہماری بائی بھاگ گئے نا یہاں سے بھاگ نہیں گئے سنیے کیسے بھاگایا گیا؟ بھاگ یہ آپ بول رہے ہو آپ کو پھر نالیج نہیں ہے ہمیں نالیج ہے بہت نالیج سنیے میری بات میرا باپ مارا گیا ہے پتا ہے آپ کو بھاگنا تو میں بھی بھاگا ہوں سنیے میری بات جب میرا نام آتھر پرویز ہے لکھ لو اور ابھی اس کا ہیڈ لائن بنا لو میرا باپ مارا گیا میرا کوئی نہیں تھا باہر میں کس کے پاس جاتا ان کو ڈر لگا بچاروں کو تو چلے گئے ڈر نہیں لگا بھاگا گیا آپ کیسے بتا رہے ہیں چار کیا گیا نہیں آپ مجھے بتاؤ کیسے کس کے پاس آپ کو کوئی ثبوت ہے ریپورٹس ہیں بڑی بڑی ریپورٹس ہیں بڑی بڑی چیزیں ہیں میں انہی ریپورٹس کو مجھے نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ کہوں گا سپوز جہاں پہ خدا نہ خاصتہ کوئی انٹورڈ ہوتا ہے تو ہو جائے ہوگا کیا بولو نا تو وہی لوگ صرف پہ کیوں گیا نہیں تو وہی لوگ صرف پہ کیوں گیا یہاں سب کا ناڑا ڈیلا ہو جائے گا سنیے میرے بات تو یہاں پریشانی اس چیز کی ہے کہ جب کہیں بھی کسی جگہ انٹورڈ ہوتا ہے وہاں پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو چاہے مسلم ہو ہندو ہو سکھ ہو میں نے پہلے بتایا کہ ہم سب ایک ہیں لیکن اگر یہاں کی کمیونٹی میں پریشانی ہوئی یہاں پہ پریشانی ہوئی کیا پریشانی ہوئی ملٹنسی ہوئی انسرجنسی ہوئی تو اسے کیا ہوا کیا ہوا اسے اسے کھو داشت ہوا داشت ہوا ہوا تو بچارہ جو جو کسی دوسری کمیونٹی سے تھا وہ پریشان ہوتا ہوگا کی نہیں ہوگا یہ غلط بات ہے یہ صحیح فیکٹ نہیں ہے اس کو تو ہم دینائی کل دیں گے کیسے کیونکہ اچھا ایک ہی ایک ہی قوم ڈر جائے گی دوسری قوم نہیں ڈرے گی صرف کیا پر ملابہ ہندو اتنا کمجور ہے کہ ہندو ڈرے گا اور کوئی نہیں ڈرے گا سنی میری بات گازہ کا ابھی سنا ہوگا فلسطین کا وہاں پہ جو باغ رہے ہیں بچاری وہ کون ہیں وہ کون ہیں وہ صرف ہندوچ باغ رہے ہیں عیسائی باغ رہے ہیں وہاں سارے باغ رہے ہیں بچاری جن کو اپنا جان پیاری ہے جتنے مسلموں نے پلائن کیا اس وقت جس وقت قسمیری پندکو کے ساتھ یہاں سے ہتیا چار ہتیا چار دوبارہ آپ وہی بات بول رہے ہو یہاں تو آپ you are not fully prepared I will tell you one thing میں prepared ہوں پوری طریقے سے I am victim of militancy تو آپ ہو سکتے ہیں آپ بہت سارے ایسے victim ہیں میں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتے یہاں ہم نے سب انہیں جان دے دی ہے ایک منٹ میں میری فون آرہا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے آپ victim ہو سکتے ہیں جی ان کی باتوں میں کم ہیں کسی باتوں میں اور کیا ہے اپنے من سے چلے گا کسمیدی پندیتی ہم نے ممات بھگایا وہ خود بھاگے ہیں اس وقت کو اس کی گورمیٹ بی جے پی گورمیٹ تھی بی جے پی کی گورمیٹ تھی الائنس تھا ان کا تو بی جے پی گورمیٹ میں بھاگے ہوئے ہیں ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں پندیت رہے ہمارے بھائی ہے وہ ہمارے دل میں ان کے جگہ ہے وہ آئے اس وقت کیوں جگہ نہیں دی دل میں جتنے بھی پندیت سب سے زیادہ بڑھگاہ میں رہ رہے ہیں ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں وہ آئے یہاں ہمارے بھائی ہے وہ ہم نے کبھی ان کو ادھر سے جانے کے لئے نہیں کہا ہے وہ بی جے پی گورمیٹ نے آپ نے ویکٹم کارڈ چلایا ہم کو ادھر سویہ نبوتی ملے گی ووڈ ملیں گے ہم کو اس لئے انہوں نے ہم نے ان کو بگایا یہاں سے ہم نے نہیں بگایا ہم وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں وہ آئے یہاں ابھی جیسے آپ کہہ رہا ہے ویلکم کرتے ہیں تو یہ مول صحیح ہونے کے بعد یہ باتیں ہیں کہ پہلے بھی ٹھیک تھا مول کب خراب تھا دو آزار انیس میں ہمارا جو آرٹیکل یہاں سے چھنا گیا وہ ہم ہمارے مارزی کے بغیر ہم سے چھنا گیا بی جے پی گورنمنٹ نے کسی کو پولا کہ ہم آرٹیکل ہٹائیں گے ہم کو کون سا فائدہ ہوا آرٹیکل ہٹانے کے بعد آرٹیکل ہٹانے کے بعد تو وہ بہت پہلے سے کرتے تھے جب مانڈین میں آئے تب آٹا دیا سب بیکار جوان بیٹھے ہوئے کون سی نوکری ملی ہے ہم کو دو آزار چودہ سے ہم کو کون سی نوکری ملی ہے یہاں پہ جو بھی نوکریہ ملتی ہے وہ باہر والے کو ملتی ہے ہماری زمینیں ہم سے چھینی جاتی ہے اس وقت ہم چاہے کوئی زمین بیجے اس کو بیجنے کا ادھکاری نہیں ہے جتنے بھی ہمارے یہاں سے بائی پاس نکلا ہے ان کا جو موزانہ تھا وہ بھی نہیں ملا ان لوگوں کو یہ سب بیجی پی گورمنٹ کر رہی ہے یہ یہ اس وقت یہاں بائی پاس میں کام چاہ رہا ہے باہر سے یو پی سے گاڑیاں بلائی گئی جو ان کے ڈیمپر چاہ رہے ہیں میٹی اٹھانے کے لیے وہ سب باہر سے آ رہے ہیں ہمارے جو یہاں کے گاڑیاں والے ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چلانے کا ادھکاری نہیں ہے بہت رہے ہیں میٹی بند ہے آپ خدا ہی نہیں کر سکتے ہو تو ان کو کیسے بائی پاس کیسے اجازت مدیعہ کا روجگار بے روزگاری ہے کام اس سے بھی پہلے ہوا ہے دوہزار چودہ سے بھی پہلے کام ہوا ہے اس کے بعد بھی کام ہوا ہے ڈیولومنٹ ہوا ہے مگر بے روزگاری ہوئی بہت یہ بڑھ کیسے گئی بے روزگاری جیسے آپ کہنا کہ اس سے پہلے بھی کام ہوئے سب کچھ ہوا تو اب بے روزگاری کیسے یہ اچانک سے بڑھ مسئلہ ہوتا تھا ہمارے پاس جو ہمارے ایم ایلے ہوتے تھے کچھ کام ہوتا تھا ہم ایم ایلے کے پاس جاتے تھے ابھی ایل جی کی گورنمنٹ ہے ایل جی کے پاس روزگار کا نہیں ہے جانے کے لیے جب ہم ایل جی کو جاتے ہیں ملنے کے لیے جو اس کے اڈوائزر بیٹھے ہوئے نیچے وہ بولتے ہیں پہلے آپ دکھاؤ آپ کو اپائیمنٹ ہے ملنے کا ہم کہاں سے لائیں گے ہم لوکل بندے ہیں کہاں جائیں گے ایم ایلے کے پاس ہمارا جانے کا ادھکار تھا وہ لوکل ہوتا تھا کوئی بندہ جو بھی ہوتا تھا ایم ایلے وہ لوکل ہوتا تھا اس کے پاس جانے کا ادھکار ہوتا تھا ہم کونچ بات روزگار کے لیے جیسے آپ نے بات کی تو روزگار کے لیے عام پبلک کو ایم ایلے کے پاس جانے کی کیا ضرورت پڑتی کون سے ایسے روزگار ہیں جو ایم ایلے کے پاس جا کے یا پولٹیسین کے پاس جا کے ملتا ہے جو کم سے کم پولیس میں بڑھتی ہوتی تھی وہ ڈیسٹرک لیول پہ ہوتی تھی ایمیلے کے پاس ہوتا تھا وہ بولتا تھا میرے علاقے میں دو سو لڑکے جو پڑے ہوئے لڑکے ہیں جنہوں نے پڑھائی کی ہوئی جو کالی میں پہلی بولا ہوں جو کالی فائی ہوگا نا وہی اپلائی کلے گا میں انپڑ ہوں میں کائیسے کر سکتا ہوں جس نے گریجویشن کی ہو ایمی کیا ہو اس میں دو سو بندے کیسے فلٹر کیے جائیں گے مالی جیے پانسو مالی جیے وہ دو سو چار سو اپلائی کریں گے پانچ سو جو ان میں سے کالی فائی ہوں گے نا پلیس میں یا آرمی میں وہ جائیں گے بڑھائی کی ضرورت کیا پڑ گئے اس میں اس میں تو چلے جائیں گے جو جانا تو اس میں بڑھائی کی جائیں گے کہاں سے جب بڑھتی ہی نہیں نکلتی ہے کہاں سے جائیں گے بڑھتی کہاں ہو رہی ہے دوہزار چودہ سے کبھی پلیس میں وہ پہلے بیروزگاری باڑ گی تو آپ نے بنیارے پڑنے پچڑے تو آپ نے کہا چیز پہ آگے کس کرتے ہیں آپ حسین پہ آگے ہم آپ کو بھول رہے ہیں ہم بھی آرمی کی برتی نکل دی تھی اچھے سے ہوتا تھا سی ایزی کارڈ میڈکل ایلانس آفٹر ریٹائرمنٹ پینشن ایکسیڈنٹل ایشوز انشورنس ابھی اگنی ویر نکلا اس کو نہ کوئی شاہد کا درجہ ملتا ہے جیسے کتا مرتا ہے ویسے اگنی ویر والا ملے گا نہ کوئی پینشن رہتا ہے وہ اگر اگنی ویر والا مر گیا ہمارے بائی اسی میں چاہے باہر کہو یہاں کو وہ ہمارے بائی ہیں وہ اگر مر گیا شہید ہو گیا اس کو اس کے بعد اس کی پینشن نہیں رہنا چاہیے بی جی پی نے ہٹایا نا وہ اس کی پینشن میں میرا باپ آرمی میں تھا شہید ہو گیا ہم ہمارا گر اس وقت پینشن سے چر رہا ہے مر جو اگنی ویر والا جوان ہے اگر وہ مر جائے گا اس کی اس کی پینشن نہیں رہے گا یہ آپ کے حساب سے ٹھیک ہے جو جوان اس کو انڈیا کے لیے اپنی جان دیتا ہے مر جائے گا اس کے پینشن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا یہ آپ کے حساب سے ٹھیک ہے جب سے جب سے بی جی پی آئی تب سے تب تک سارے ہندو مسلم بھائی چائرے کی طرح پہلے آپ پورا سنگیے پورا سنگیے سٹون پیلڈنگ ہوتی تھی ہم آتے ہیں پریشن رائز کیا ڈیر بیجا ڈیر بارڈیوں کو گھر والوں کو نہیں دیا کوئی اب یہ نہیں کرتا ہے ڈیر بیجا گیا تو اس میں کونسا پریشن نہیں 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 ٹھیک ہے نا میں بول رہا ہوں نا پریشن رائز کیا کیا بان اچھا ہے سکول وکول چاہ رہے ہیں اچھے سسٹم چاہ رہا ہے آپ بولے آپ بولے مجھے ہندو مسلم جو کرائیس ہوئے بی جی پی سے پہلے تھے بی جی پی سے پہلے ہندو ہندو مسلم ہوتا تھا کہیں بھائی بہن کی طرف رہتے تھے سب ہندو مسلم جب سے بی جی پی آیا ہے ہر جگہ ہندو مسلم آپ سانتی سے رہ رہے ہیں مسلم کو آتنگوادی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ایسا نہیں ہے ہاں ہے ہے نہیں ہے ہر جگہ باہر مسلم کو مارا آپ نہیں دیکھتے ہیں ہر مہینے میں ایک بار آتا ہے ہر جگہ ہر جگہ انڈیا میں ہی مارا جاتا ہے مسلم نہیں ہے گلت گلت فیکٹ ہے تو یہ یہ تمام